السلام علیکم ویورز this is احتشام الحق and you are watching my channel hub of competitive exams so welcome back to our channel آج ہم جس کا topic کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے evolutionary theory about origin of the state تو دوستو یہ theory اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جو ہم نے پیچھلے پانچ theories پڑھے ہیں about origin of the state وہ satisfactory نہیں ہے اور اس کے بارے میں garner کہتا ہے کہ state جو ہے it is neither the handwork of god یعنی جو state ہے وہ divine نہیں ہے وہ اس کو reject کرتا ہے اور اس طرح وہ کہتا ہے کہ it is neither form by force یعنی state جو ہے وہ force کی وجہ سے بھی وجود میں نہیں آیا ہے تو اس طرح وہ force theory کو بھی reject کرتا ہے اور اس طرح وہ کہتا ہے کہ not a contract یعنی یہ state جو ہے اس کی origin contract کی وجہ سے بھی نہیں ہوا ہے یعنی وہ اس کو بھی reject کرتا ہے یعنی social contract کیوری کو garner reject کرتا ہے اور کہتا ہے not expansions of family اور یہ state جو ہے وہ family کے expansions کی وجہ سے بھی نہیں آیا ہے یعنی جو ہم نے two theories پڑھے ہیں matriarchal and patriarchal تو garner جو ہے وہ ان five theories کو reject کرتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو five theories about origin of the state جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیوز بھی بنایا ہے تو garner اس کو reject کرتا ہے کہ یہ theories جو ہے یہ satisfactory نہیں ہے تو آتے ہیں اس theory کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ theory جو ہے about origin of the state یہ satisfactory ہے تو یہ theory جو ہے وہ five factors اس میں آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی evolution ہوئی ہے تو سب سے پہلے آتا ہے kinship kinship کیا ہے it is best on relation of blood اور birth یعنی kinship جو ہے it is best on relations یہ ایک relations ہوتا ہے جو blood کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور birth کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس طرح ruler اور ruled کا concept اس میں آتا ہے یعنی kinship جو ہے اس میں ruler اور ruled کا حاکم اور جو رہایا ہے اس کا concept اس میں آتا ہے تو سب سے پہلے material کا ہوا کرتا تھا یعنی اس پر ہم نے پیچھلے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ mother جو تھا وہ dominant تھا mother اور child کے درمیان ایک تعلق تھا جو کہ blood یا birth کی وجہ سے ہوا کرتا تھا اور mother جو تھا وہ اس کو as a ruler treat کرتا تھا اور جو child تھا وہ as a riaia ہوتا تھا اور mother کا جو حکم تھا وہ جو اس کا بچہ تھا وہ اس کو obey کرتا تھا تو یہ ruler اور ruled کا concept آیا تھا تو the passage of time میں ٹریارکہ جو تھا وہ پہ ٹریارکہ میں تبدیل ہو گیا پہ ٹریارکہ کا مطلب یہ ہے کہ father جو تھا وہ dominant تھا یعنی جو اس کے بچے تھے اس کے ہندان میں تو وہ بچے جو تھے وہ اپنے father کا جو command تھا جو order تھا وہ اس کو obey کرتا تھا تو اس طرح پیٹریارکہ کا concept آیا اور پیٹریارکہ کی وجہ سے جو tribes ہوا کرتے تھے یعنی same tribes کا جو chief تھا جو elder تھا وہ حکم کرتے تھے اور جو سارا tribes تھا وہ اس کو obey کرتا تھا تو اس طرح یہ concept آیا کہ سب سے پہلے kingship ہوا کرتا تھا یعنی میٹریارکہ اور پیٹریارکہ جس میں ایک tribe وجود میں آیا اور جو tribal chief تھا وہ order کرتا تھا اور سارا tribe اس کو obey کرتا تھا تو اس طرح evolution میں سب سے پہلے kingship آ جاتا ہے دوسرا آتا ہے magic and religion جو primitive میں ہوا کرتا تھا جو person تھا who know about nature religion and medicine اس کے پاس authority ہوا کرتا تھا یعنی وہ شخص جس کے پاس medicine یا religion اور magic کا علم تھا تو وہ اس کے پاس authority ہوا کرتا تھا اور اس طرح religion جو تھا it is a source of unity یعنی religion کی وجہ سے معاشرے میں unity ہوا کرتا تھا یعنی same religion کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک ہی گاڈ کو مانتے تھے اور اس کو obey کرتے تھے تو اس طرح it is just like a source of unity یعنی جو society تھا اس میں جو religion common religion تھا وہ source of unity تھا تو اس میں جو priest تھا وہ as a ruler کام کرتا تھا اور جو عوام تھے جو اسی religion کو obey کرتے تھے تو اس طرح وہ جو priest تھا وہ ایک order جاری کرتا تھا اور باقی جو رہایا تھے اس کو obey کرتے تھے تو اس طرح religion جو تھا it is a source of unity اور جو priest تھا وہ as a ruler یعنی ہیٹ کا کام کرتا تھا تو آتے ہیں اس کے بعد magic کا concept آیا کہ جو magician تھا وہ frightened کرتا تھا یعنی لوگوں کو اپنے magic کے ذریعے ڈراتا تھا دمکاتا تھا اور وہ لوگ جو تھے وہ اس کے rules کو obey کرتے تھے تو اس طرح جو magicians تھے وہ ruler بن گئے کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے magic کی ذریعے سے ڈراتے تھے دمکاتے تھے اور اس طرح لوگ بھی اسے obey کرنا شروع کر گئے اس کے بعد آتا ہے third step جو evolution میں آتا ہے وہ ہے property property جو ہے matriarchal میں جو تھا property کا کوئی concept نہیں تھا تو اس طرح جب وہ change ہوا matriarchal میں تو women جو تھا وہ household activity کے لیے مختص کیا گیا یعنی women جو تھے وہ صرف گریلوں کام ہوا کرتے تھے اور جو men's تھے وہ laborious work کے لیے مختص کیے گئے کہ جو male بندے ہیں society کے وہ جو بڑے بڑے کام ہوتے تھے جس میں بڑا labor ہوا کرتا تھا تو اس طرح وہ men کے حوالے کے کیے گئے کہ جو male بندے ہیں اس society کے وہ laborious کام کریں گے تو اس طرح property کا concept آیا اور property کی وجہ سے اس کو defend کرنے کے لیے جو تھے people unite ہو گئے اور اس کی unifications جو ہے وہ ایک source بن گئی state کو strengthen کرنے کے لیے اس کے بعد آتا ہے force جو چھوتا فیکٹر ہے evolution میں وہ ہے force force جو تھا اس میں جو لوگ تھے وہ ایک leader کو منتحب کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ایک unity آتی تھی اور وہ کسی دوسری tribe پر aggression کرتے تھے اور اس aggression کے نتیجے میں وہ land اور animals وغیرہ کو capture کرتے تھے تو اس طرح وہ society بڑا ہو جاتا تھا اور اس طرح یہ constant war جو تھا وہ permanent leader کی اس کی وجہ سے وجود آئی یعنی war جو تھا وہ permanent ہو گیا high rose جو تھا وہ war ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے society میں ایک permanent leader کو منتحب کیا گیا اور اس leader جو تھا وہ حکم کرتے تھے اور باقی جو لوگ تھے وہ اس کو عبے کرتے تھے تو اس طرح یہ force جو تھا وہ بھی unity کا ایک وجہ بن گئی اور اس کی وجہ سے معاشر میں unity پائدہ ہو گئی اس کے بعد جو last step ہے وہ ہے political consciousness یہ جو ہے یہ بھی state کے evolution میں اہم کردار آدھا کیا ہے اور وہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جو same ideas کے لوگ تھے اس کی دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمیں اس ideas کو materialize کرنے کے لیے ہمیں ایک state کی ضرورت ہوگی to achieve the ideas we have to establish a state یعنی اس ideas کو materialize کرنے کے لیے ہمیں ایک state بنانا پڑے گیا اور اس state میں جو ہے ہم اس ideas کو ہم achieve کر سکیں گے تو اس طرح political consciousness کی وجہ سے بھی state جو ہے جو ہے اس کا وجود آیا اور اس کو strengthen کیا گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں conclusion کی طرف conclusion میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ state جو ہے it is aroused as a result of ties of blood یعنی وہ kinship کی وجہ سے وجود میں آیا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ unified ہو گیا by religion یعنی جو state تھا اس کے عوام جو تے وہ kinship کی وجہ سے وہ state کا وجود آیا اور اس کے بعد وہ ایک ہی religion کی وجہ سے unified ہو گئے اور اس کے بعد وہ further strengthen کیا گیا by force یعنی وہ force کے ذریعے پیر سے اس کو strengthen کیا گیا یعنی اس کو strengthen ملی اور last میں it is still preserved by political consciousness اور political consciousness کی وجہ سے وہ اس کو preserve کیا گیا یعنی جو state تھا وہ اس کی وجہ سے preserve کیا گیا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تیوری سمجھ آئے ہوگی اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گیا ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام ملتے ہیں موسیقی